اور انڈین جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹیں ان کی بدلتی نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا گروپ ایک آتا ہے وہ آپس میں وہ چاہتے نہیں کہ کوئی مسلم ایسی کنٹری اوپر آئے جو آگے آکے جو ہے نا ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا سوپر پاور بنے یا وہ ترقی کرے تو چائنہ نے آج دو سال کا مزید ٹائم دے دیا کہ چائنہ آپ کو دو سال کے لیے مزید ریلیف دے رہا ہے کہ بھی اس کے بدلے میں کچھ لے گا اس کے بدلے میں ظاہری سی بات ہے کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سی پیک جتنا بھی آپ کا گلگت والی سائیڈ پہ اور ساری وہ سارا جو ہے چائنہ نہیں روڈز بنوائی ہیں اور ساری چیزیں انڈیا جو ہے صرف یوئی اور عرب موالے کے تیل کے اوپر علائے نہیں کر رہا ہے اور یہ جو ٹریڈ ہے یہ بھی نون آئل ٹریڈ ہے اگر جو ان کا آئل لے رہے ہیں نا ان سے تو ان کو وہ اس سے زیادہ ایکانومی کی وہ ان کو چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کون سا اسلامی ملک ہے پاکستان تو اسلام کے نام پر رہا ہے لیکن کام تو اسلام کے نہیں ہے نا سود پر یہ ملک چل رہا ہے سود پر یہ ملک چلتا ہے دوڑتا ہے تو فقیروں کی کہاں ویلی ہوتی ہے اگر یو اے کی بات کی جائے جو کہ اسلامی کنٹری ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ کرنے چاہ رہا ہے بزنس کرنے جا رہا ہے اور یہ بھی بات اس میں کلیر کر دوں آئل کی ٹریڈ نہیں ہے یہ دوسری چیزوں کی ٹریڈ ہے جس میں آپ جویلری کاس میسٹریک اور اسران کی چیزیں لگا سکتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں وہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ اسران کی ٹریڈ کیوں نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ کیوں گا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل ہے جو اسرائیل ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت بہت بڑی انویسمنٹ لے کے گیا کنگ سلمان کے ساتھ اور اسرائیل جو کہے گا وہ وہی کچھ ہوگا اسرائیل کی انڈیا کی بائنڈنگ بہت زبردست ہے اور دوسری بات ہے پاکستان کون سا اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر ہے لیکن کام تو اسلام کے نہیں ہے سود پر یہ ملک چل رہا ہے سود پر یہ ملک چلتا ہے دوڑتا ہے یہ ہمارے نیبر میں اقوانستان ہے مجھے بتائیں آج وہ تو سود پر نہیں چل رہے ہیں ہمارا تو اڑنا بچھوڑنا ہر چیز سود پر ہے اور مزے سارے اسلام کے ہم لینا چاہتے ہیں ہمیں میرے سمیت مجھ سمیت تمام حکمرانوں کو سب کو اپنے گروبانوں میں جاکنا چاہیے آپ نے بڑی ایتھینٹک بات کی ہے اور بڑی لوجیکل بات کی ہے کہ اسلام کا نعرہ ہم ہمیشہ لگاتے نظر آتے ہیں ابھی یہاں پر کسی پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بات کرتا ہے تو سب جہاد میں جہادی بانجیں گے لیکن پریکٹیکل ہی جو ہمارا نظام ہے ملک کا نظام ہے جو کہ ہونا اسلامی چاہیے اگر ہم اسلامی گنٹری ہیں وہ ہمارا چارہ سود پر یا انگریز کے نظام پر جی اس میں غزاری سے یہ ہے کہ اب خالی فیصلے تو وہ ملک کرتے ہیں نا ایک ڈراما بڑا ارتکل چلا ڈراما اس میں دیکھیں کہ مسلمان جب مضبوط ہوئے تو وہ فیصلے خود با خود ان کے لوگ پھر مانتے ہیں پلیٹیشن ہوتی ہے ہم تو مضبوط ہے ہی نہیں ہم تو کشکوش والے کشکول والے فقیر ہیں تو فقیروں کی کہاں ویلی ہوتی ہے مجھے بتائیں ہماری کوئی ویلی ہونی ہے جب تک ہم اللہ سے معافی نہ مانگے ایک ایک میرے سمیتھ سب سے پہلے میں کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے ہر بندہ فردے واحد اللہ سے معافی مانگے سو سے توبہ کرے اور اپنی زندگی میں سادگی لے کیا ہے انشاءاللہ تعالی معاملہ سارے ایک بھائی پردے کی پیچھے سب اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے نہیں ہیں سر تھوڑا سا دنیاوی سا کویسن پوچھنے لگا ہوں کہ انڈیا اگر اس طریقے سے ہر ملک کے ساتھ چاہے وہ اسلامی گنٹری ہے چاہے نان اسلامی کنٹری ہے آپ کو بہت سی ایک سیمپلز میں دے سکتا ہوں یوے ہی ہے چائنا ہے امریکہ ہے انڈیا ہے ساروں کے ساتھ تلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ پھر کیا وجہ ہے وہاں پہ وہ کیوں اپنے وہاں کی اگر دنیاوی بات ہے یہ باتی بہت زیادہ ہے سوہ عرب سے زیادہ باتی ہے بزنس بہت ہے اور انڈین جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹیں ان کی بدلتی نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا وہاں کی ایکانومی مضبوط ہے وہ جو وعدے کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں ہم کسی جگہ پر کہیں کسی جگہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم کسی جگہ معاملہ لے کے چالے نہیں سکتے ہماری خود اپنی غلطی ہے اور الزام کبھی ہم انڈیا پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی یہودیوں پہ کبھی کافروں پہ لگاتے ہیں غلطی ہماری خود ہے سب سے پہلے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے وہ غلط میں غلط ہوں بس میں غلط ہوں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں معافی سے مانگنا معاملہ چاہیے ورنہ انڈیا ہم سے آگے نہ ہوتا دنیا میں قویت دیکھنے ہی چھوٹا سا ملک ہے 29 لاکھ کے 28 لاکھ آبادی ہے میر ترین ملک ہے آپ نے دیکھیں حد آپ نے پہلے لاجک دیا کہ انڈیا کی آبادی زیادہ اس لیے ہمارے سے آگیا حد آپ نے اس کا لاجک میں یہ دینے والا تھا لیکن میں نے بہتر نہیں سمجھا پاکستان کی مقابلے میں میں نے کہا ہے کیونکہ پاکستان کے مقابلے میں ان کی گورنمنٹیں چینج نہیں ہوتی ہیں لوگ رلائے کرتے ہیں ہماری دو میں نے گورنمنٹ رہتی کوئی نہیں لوگ رلائے نہیں کرتے بہت اچھی باتیں کہ انہوں نے اور یہ ہیں پاکستان کے سینئر اور ریسپیکٹیبل سٹیزن جو شعور رکھتے ہیں اور اس چیز کو اکسپٹ کرتے ہیں کہ انڈیا ہمارے سے آگے ہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی انہوں نے بتائیں اور جو ہماری ناکامی کی وجوہات ہیں وہ بھی انہوں نے بتائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ناکامیوں پر زور دیں غور کریں گے بہتر کریں گے تو ہی ہماری اور ہمارے پاکستان کی بہتری ہے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام مزر سلیم مزر سلیم صاحب کیا کرتے ہیں میں بینک میں ہوتا ہوں ہم سی بھی اسلامیک میں ٹھیک ہے بینک میں جاب کرتے ہیں بینکر ہیں میرے آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں کہ یو اے ای ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ کرنے جا رہا ہے بزنس کرنے جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ اور فائی فیئر کا یہ پلان ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اسلامیک کنٹری اس طریقے سے نہیں کھڑا اور یہ بھی ایک بات علیدہ ہے انڈیا کے ساتھ کیوں ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیا آلیڈی ان کے ساتھ روہ مٹیریل کی بہت بڑی منڈی ہے ٹھیک ہے اگر آپ پریویسی ریو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو چاول جو ہے وہ انڈیا سے ہے یو ای اور عرب مالک میں جاتا ہے اگر آپ گندم دیکھیں تو گندم بھی سب سے زیادہ ایکسپورٹ انڈیا کی ادھر سے ہوتی ہے اب یو ہی جو ہے ہم بھی تو سر سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں ہم بھی تو ایک وہ کہا جاتا تھا ذریعی ملک ہیں ہمارا یہ ہے وہ ہے دیکھیں ہمارا تو حالات یہ ہیں کہ ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں وہی چیزیں جو ہمارے ادھر پہچان تھی ہماری ادھر پہچان تھی ہماری جو ذریعی زمین وہ ختم کر کے ہماری سوسائٹییں بنتی جا رہی ہیں جتنی ہماری ذریعی زمین وہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں ترقی یہ ہے کہ ترقی ہمارے ملک میں پروپٹی میں ہوئی ہے آپ دیکھ لیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین اگر ایک کروڑ کی ہم نے پرچیز کی ہے وہ چار کروڑ کی ہو گئی ہے یہ ان کی ترقی ہے وہ جو گورنمنٹس ہیں وہ جو ملک ہیں وہ اپنے انفرسٹکچر آپ نے بیچ کے تو چھوڑ کے تو وہ پروپٹی میں گزت ہے آپ اگر ابھی کوئی چیز کسی سے پوچھ لیں گے اس کی بیس لاکھ کی ورث ہوگی وہ کہے گا میرا گھر تو پچاس لاکھ ہوگی ہے یہ اس کی جو ہے نا یہ اس کی گروہ ہے یہ پاکستان کا پاکستان کا یہ منٹیلیٹی ہے یہ سوچ ہے آپ یہ سوچ لیں جس قوم میں وہ گاڑیوں کے بیچھے لگی ہے بیس بیسی لاکھ گاڑی لاکھ کی گاڑی پچاس ساس لاکھ میں گاڑی لے رہی ہے اس قوم کی منٹیلیٹی دیا کہ اس قوم نے ترقی کہاں سے کرنی ہے سر دیکھیں یہ تو آپ نے ایشو بتا دیا اچھی بات ہے ایشو بھی کسی کسی کو پتا تھا آپ نے بتا دیا اس کا حل بھی کوئی بتائیں اور یہ بتائیں کہ انڈیا کے اندر کیا ایسی خاصیت ہے یا کیا مجبوری ہے اسلامی ممالک کیا دوسرے ممالک کیا آپ کسی بھی بڑے کنٹری کی بات کر لیں آپ یو ایس کی بات کر لیں چائنہ کی انڈیا کے ساتھ کتنی لگتی ہے لیکن انویسمنٹ میں ایک فیچر پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے سارا کچھ لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیا جو ہے صرف یو ای اور ارم والے کے تیل کے اوپر علائے نہیں کر رہا یہ جو ٹریڈ ہے یہ بھی نون آئل ٹریڈ ہے اگر جو ان کا آئل لے رہے ہیں نا ان سے تو ان کو اس سے زیادہ ایکانومی کی ان کو چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا وہ جو ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو سیدھی سٹیڈ فورڈ باپزادی آپ کی ذری زمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کے جو ہے وہاں پہ انڈیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا ہو رہا ہوگا مجھے نہیں انڈیا کا پتہ جو بھی ہے لیکن وہ دیکھیں وہ چیز کوئی بندہ وہ دیکھیں ایک تو رکبے کے لحاظ سے ہم سے بہت بڑا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی ہو رہا ہوگا یہ کام بلکل یہ پوری ورلڈ وائڈ جو یہ پروپٹی مافیا ہے اور جو گاڑیاں مافیا ہیں تو ورلڈ وائڈ ہر چیز ہے ٹھیک ہے اب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جس چیز میں خود کفیل تھے ہم نے کبھی کسی سے سنا تھا بڑوں سے کہ جو گورے تھے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے تھے ہمارے اس پنجاب سے وہ پوری دنیا کی گندم اور چاول کی کاشت تھے وہ پوری دنیا کو چلاتے تھے اب یہ حالات ہو کہ ہم دنیا سے ایکسپورٹ ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں گندم ہمارے لئے شرم والی بھی شاید بات ہے سر لاسٹ میں کافی آپ کا ٹائم لے لیا لاسٹ میں بس مجھے حل بتا دیں آخر ہم نے بھی تو پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ کرنی ہے حل بتا دیں حل یہی ہے کہ ہر بندہ انڈیویجلی اپنے طور پر ٹھیک ہو جائے ہم ایز ای قوم ایز ای ہیومن بینگ جو ہے نا ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم بندہ اب لیٹسے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میں کسی کی سپورٹ نہیں کرتا جو بھی لیکن ایک چیز ہے عمران خان نے ایک دنیا کو شعور دیا اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو شعور دیا لیکن اس شعور کا فائدہ کیا کہ آپ نے بتوں کی ہاتھ ٹھیک ہے ایمپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے اس شعور کی ایمپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے جب تک ہم ایز ای انڈیویجر آپ جتنے لوگ دیکھ لیں میرے بہت سارے لوگ دوست ہیں جو پی ٹی اے کے بہت ہارڈ ڈائے ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہیں بتوں کی ہاتھ سے ان سے چین فتح کروالے وہ کریں گے لیکن جہاں پہ عملی کام آئے گا وہاں پہ وہ کوئی اس چیز کو نہیں کرتے وہ وہاں پہ پھر ہم یہی کہہ دیتے ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے گورنمنٹ اس شعور کا کیا فائدہ جس شعور کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائز نہیں کرنا عمران خان کی دیکھیں وہ اب آپ کی ٹاپک ٹاپک نہیں ہے دیکھیں یہ چیز جو ہے نا امپلیمنٹ ڈیشن ہے ہر انسان کے اوپر ہر انسان دیکھیں میں خود آپ کو بتاؤں کہ میں خود پانچ وقت ہی نماز نہیں بڑھتا ہمیں جو اسلام کے پانچ سطون ہم ان کے عمل کریں تو ہم ایزا قوم ٹھیک ہو جائے دلکل اچھی باتیں کی ہیں آپ نے اسلام علیکم وعلیکم آپ کا نام حارس فروب کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں یہاں پہ جاب کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ارکار کر رہا ہوں یہ ہے کہ یو اے جو کہ اسلامی کنٹری ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ٹریڈ کیوں نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ کیوں کرتا سر سب سے پہلی بات حالات اس طرح بہتر نہیں تو دیکھیں نا حالات جب بہتر نہ ہو ہم کہتے ہیں مسلم امہ مسلم امہ مسلم مالک مسلم مالک کے اپس میں بہت زیادہ درد رکھتے ہیں تو جب حالات بہتر نہیں تو تب تو زیادہ ضرورت ہے زیادہ انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں بس یہ اسی طرح ہی ہے اصل میں ہر بندے کی اپنی اپینین بھی ہوتی ہے لیکن یہ اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ دبائی یوے ہی ایک ایسا کنٹری ہے جو یعنی کہ جانا جاتا کہ بھی ٹورسٹ کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر جاتے ہی ٹورسٹ ہیں ٹھیک ہے اور اسلامی کنٹری ہونے کی وجہ سے اس کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی ایک اچھا کنٹری ہے لیکن وہ اچھا کنٹری نہیں ہے اور پاکستان کو برا سمجھا جاتا ہے انڈیا کی نظر میں بھی چاہے یوے ہی ہے وہ بھی پاکستان کو برا ہی سمجھتے کیوں برا سمجھتا ہے اس لحاظ ہی سمجھتا ہے کہ بھی ہمارے جو یہاں پہ حکمران ہیں ٹھیک ہے کوئی بہتر نہیں ہے کوئی حالات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ملک کے اندر کوئی بندہ باہر سے آکے کوئی انویسمنٹ کرے اور آکے وہ یہاں پہ اس چیز کے میرے یعنی کہ خود بھائی باہر ہوتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بندہ ڈرتا ہے کہ بھی میں آج کوئی یہاں پہ کوئی پروپٹی لیتا ہوں تو کل کو میری پروپٹی پہ کوئی بندہ قبضہ نہ کر لے کوئی یہاں پہ فیکٹری آ کے لگاتا ہوں کوئی انویسمنٹ کرتا ہوں کل کو حکومت کسی اور کی ہے پھر کسی اور کی آ جاتی ہے یہاں پہ تو ہر چھے دن بعد کبھی پی ٹی ای کی قومت ہوتی ہے کبھی نونلی کی قومت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈالر اتنا پمپ ہو گیا کہ دو سو چالیس پہ پہنچ گیا لیکن اب شکر اللہ کا کہ دو دن کے اندر ڈالر کی قیمت میں بارہ تیرہ رپے کمی واپسی ہوئی ہے چلے امید کرتے ہیں مزید واپسی ہے آپ دیکھیں بزنس میں جاب کرتے ہیں اور کافی زیادہ شعور رکھتے ہیں مجھے بتائیں کہ آخر ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے ملک کا امیج کیسے بہتر کر سکتے ہیں خالی الفاظ سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں مسلم امہ ہمارے ساتھ ہے جب پریکٹیکلی کوئی ہمارے ساتھ نہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کیا خامی ہے کیوں ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے انڈیا کے ساتھ ہر کوئی جا کے کھڑا ہوتا ہے اصل میں انڈیا پہ لوگ اس وجہ سے بھی اتبار کرتے ہیں کہ وہ یہ تو لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ہر بندہ بری نظر سی دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی بندہ ہو ہماری یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں تو میں پوچھ رہوں اگر ہم نے گلتی کے کر دی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے ہم نے گلتی یہی کی ہے کہ ہم نے ہر بندے کو کوئی بندہ اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ سٹیٹ فوروڈی رہیں چاہے کوئی بھی کنٹری ہے اس کے ساتھ اسی طرح رہیں کہ جس طرح وہ ہے اگر آپ اس کے نیچے لگے رہیں گے تو ظاہر اسی بات ہے اس نے تو آپ کو ہم کرز لے کے کھاتے رہیں گے آپ یہ دیکھیں کہ آج چائنہ کی کرز دو ارب ڈالر کی ان کی کرز واپس کرنی تھی آج تو چائنہ نے آج دو سال کا مزید ٹائم دے دی ہے کہ چائنہ آپ کو دو سال کے لیے مزید ریلیف دے رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ لے گا اس کے بدلے میں ظاہری سی بات ہے کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سی پیک جتنا بھی آپ کا گلگت والی سائیڈ پہ اور ساری وہ سارا جو ہے چائنہ نے روڈز بنوائی ہیں اور ساری چیزیں اگر کر رہے ہیں تو وہ اسے استعمال بہت اچھے طریقے سے جی وہ تو ظاہری سی بات ہے ایک انسان آپ یہ دیکھئے کہ چار پانچ سالوں کے اندر آپ کو کافی چینجنگ نظر بلکہ بھی آپ کسی پورش ایریاز میں چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ جگہ پہ چائنیز رہ رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام تنویر عالم کیا کرتے ہیں سر بینکر زبردست اسی حوالے سے آج کا تھوڑا سا ہمارا جو ٹاپک ہے ملتا جولتا ہے کہ ہمیشہ جو پاکستان ہے وہ نان مسلم کنٹری سے زیادہ تر ایڈ لیتا نظر آتا ہے حمداد لیتا نظر آتا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ اور ہم سارے ایک ساتھ ہیں ابھی ریسنلی اگر کہا جائے تو انڈیا ٹریڈ کرنے جا رہا ہے یو اے ای کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کی ٹریڈ ہے جس میں آئل کا کوئی تلق نہیں ہے یہ نان آئل ٹریڈ ہے یعنی کہ جولری یا کاسمیٹک اس طرح کی چیزیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ ساری صورتحال کو دیکھیں جی پہلی چیز تو یہ کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ آپس میں ہی ان کا ایکہ نہیں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے مسلم یا نان مسلم نان مسلم مسلم کنٹریز ساری تو وہ اس بارے میں جو آپ کی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں امریکہ ہے بات نہیں کہ کوئی مسلم ایسی کنٹری اوپر آئے جو آگے آکے جو ہے نا ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا سوپر پاور بنے یا وہ ترقی کرے سر ایک سوچنے والی اور ایک حیرت والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی فکر ہے مسلمانوں کے لیے چاہے وہ جس بھی جہاں پہ کبھی کشمیر کا کبھی کسی فلسطین کا کبھی کہیں کہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے تو جب پاکستان کی باریتی ہے تو حد اپنی باریتی ہے تو ہم مدد لینے جو ان سے ہیں وہ کبھی چائنا کے پاس جا رہے ہیں کبھی ہم رشیہ کے پاس جا رہے ہیں کبھی ہم جا رہے ہیں اپنا امریکہ کے پاس تو مسلم کنٹریز کیوں نہیں ہمیں مدد کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی میں آپ نے جو ہے نا ہر ملک کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوتی کسی کے ساتھ بگاڑنی نہیں ہوتی تو وہ اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ہے نا پاکستان اس میں بیانات دے رہا ہوتا اپنے کہ جی ہم نے اس کے لیے یہ کرنا اس کے لیے وہ کرنا حقیقت میں کچھ اور حقیقت میں بیک ڈور پہ کچھ اور چال رہا ہوتا ہے وہ بیک ڈور پہ جو آپ کی سوپر پاورز ہوتی ہیں انہوں نے ہی پوری عالمی دنیا کا جو ہے نا وہ نظام چلانا ہوتا ہے وہ اس میں پسند نا پسند بھی ہوتی ہے جو آپ کی چیزوں کے ساتھ چلیں گے آپ کو وہی جو ہے نا پسند کریں گے اب انڈیا جو ہے آپ دیکھ لیں وہ رشیہ سے بھی کر رہا حالانکہ رشیہ پہ بندی ہے ایران سے بھی کر رہا ہے ایران پہ بھی یو اے ایز اب وہ تو چلیں دوسرے ممالک ہیں رشیہ نان مسلم کنٹری ہے یو اے کی خاص طور پر بات کریں یو اے ای کی تو وہاں سے ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ مطلب جو کہ بہت آپ آج اگر اسرائیل کو گرین سگنل دیتے ہیں امریکہ کو آپ گرین سگنل دیتے ہیں تو یو اے ای آپ سے ڈبل کرے گا انفلینس ہے اس میں امریکہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یو اے ای باقی عرب ممالک بھی کر رہے ہیں امریکہ کے انفلینس سے تو پاکستان اس پہ اپنے اسٹانس پہ ٹکا ہو با تو اس وجہ سے وہ پاکستان کو نہیں چاہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری بات مانو ہمیں ایبسولوٹلی نوٹ مت کو تو پھر جو ہے ہم آپ کی مدد کریں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام امیر کیا کرتے ہیں سٹڈی سٹڈی کرتے ہیں زبردست میراج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یو اے ای جو کہ اسلامی کنٹری ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں تو اور یہ سٹارٹ بھی ہو چکی ہے فائی فیئر کا یہ پلان ہے تو ہمارے ساتھ ہم تو ایک طرف کہتے ہیں ہم اسلامی کنٹری اور اسلامی کنٹری جو جتنے بھی اسلامی مالی بڑا اتحاد ہے ہمارے ساتھ بھئی جس کی ویسے تو بھئی انہوں کو سپورٹ کرتا زیادہ ٹھیک ہے ہمارا کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے کوئی ادھر یہاں سے جاتے ہیں مزور لیبر کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے تو ایسے ہی یعنی ادھر ادھر سے بزنسمن جاتے ہیں اور ادھر سے لیبر جاتے ہیں لیبر جاتی اسو ویسے کوئی ایسا پھر ہمارے ملک اچھی نگاہ سے کوئی اچھی نگاہ سے اس کی کیا وجہ ہے پاکستان پاکستان تو ہے پاکستان نہیں ہے پاکستان تو ہے بھئی وجاء یہ ہی ہے بھئی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے کمعت کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام نہیں ایک دن اور ہوتا ہے دوسرے دن اور تھا تیسرے دن کوئی اور خت کوئی دوسرے ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے